ہلیلویہ خداوند کے نام کی تعریفوں خداوند کے نام کی پرستشو اور خداوند کے نام کی ستائشو آج جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جولائی کا ماہ ہے یہ ہماری کلیسیہ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے جو لوگ ہمارے ساتھ عبادت کر رہے ہیں جو کلیسیہ ہے پینٹیکوسٹل چرچ پاکستان اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تقریباً ایک سال ہو گیا ہے اور ایک سال پہلے ویسے تو اگزیکلی جولائی فورت چوتھی جولائی کو چار جولائی کو ہم نے اس جگہ پر بقائدہ عبادت کرنا شروع کی تھی سو تقریباً ایک سال ہو گیا ہے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ مجھے کوئی ایکٹیوٹیز نظر نہیں آئیں سنڈے سکول کی طرف سے ڈیکور ٹیم کی طرف سے یوت کی طرف سے کوائر کی طرف سے ایلڈرز اور ایگزیکٹیوز کی طرف سے تو میں بھی ہم بھول گئے کہ ہمیں ایک سال ہو گیا برحال اگلے سال ہم لوگ اس کو بہتر طور سے ہم لوگ سیلیبریٹ کریں گے اور آج میں یہ یاد کرتا ہوں کہ ہم نے کس طرح آغاز کیا تھا اور ہم کتنا ہم لوگوں نے یہاں پہ سفر کیا ہے اگرچہ یہ جتنا بھی ہم لوگوں نے سفر کیا ہے یہ سفر کا مطلب جرنی جو بھی ہم نے سفر کیا ہے یہ اس سفر کے مقابلے میں بہت کم ہے جو ہم کرنے کو ہیں اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم چار جلائے کو آئے تھے تو جب ہم چار جلائے کو آئے تھے تو تقریباً سب کچھ ہی رینٹ پہ تھا ہر ایک چیز رینٹ پہ تھی جتنا بھی وہ عبادتیں ہم کر رہے تھے چار جلائے سے آن ورڈز وہ ہم لوگ رینٹ پہ کر رہے تھے لیکن آج خدا کا شکر ہے کہ جتنا کچھ بھی ہے یہ کلیسیا کی اپنی پراپرٹی ہے اور صرف جنریٹر پہ آکے پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی جلد ہم اس کو بھی ارینج کر لیں گے جب بھی ہم جنریٹر کی بات کرتے ہیں پرائسز اور بڑھ جاتی ہیں کیونکہ اب ہمارا جو ہے گول ہے کہ ہم ایک برینڈڈ جنریٹر جو ہے وہ لیں گے سو آج میں تمام لوگوں کا جو بھی لوگ چرچ میں کلیسیا کو میں اسپیشلی کلیسیا کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو بھی ریگلرلی کلیسیا میں عبادت کرتے ہیں اور مجھے وہ لوگ بھی یاد ہیں کہ جب سے ہم نے ناظرین چرچ میں عبادت سٹارٹ کی ٹل ٹو ڈیٹ وہ اپنی رسپونسیبیلٹی سمجھتے ہیں اور اس وقت سے آج تک انہوں نے کوئی ایک عبادت بھی مش نہیں کی سو میں پرسنل نام تو نہیں لے سکتا لیکن تمام چرچ ایلڈرز ایگزیکٹیوز جس طرح میند کرتے ہیں ہارڈ ورگ کرتے ہیں اور چرچ کو اتنے ڈسپلنٹ طریقے سے چلا رہے ہیں میں ان سب کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس کے علاوہ تمام سپیکرز کو تمام پریچرز کو خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور آپ جتنے خوبصورت میسیجز دیتے ہیں اور مجھے چرچ کے لوگ کئی لوگ کال کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ویزٹنگ پریچرز ہیں جو ہمارے ان ہاؤس پریچرز ہیں خداوند آپ سب کو بڑے اچھے طور سے استعمال کر رہا ہے اور میں یوت گروپ کوائر ڈیکو ٹیم میڈیا ٹیم ان سب کو جو اتنی محنت کرتے ہیں اور میں ان سب کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن میری ایک چھوٹی سی ایک خواہش ہے کہ ابھی تک ہم لوگ پریئر چین میں اور فاسٹنگ چین میں یہاں پہ ہم کمزور ہیں تو میں جو بھی اس چیز کے رسپونسبل ہیں ہیڈ ہیں ان کو معلوم ہے کہ تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے پریئر چین کو اور فاسٹنگ چین کو بہت سیریسلی لینا ہے ہم جہاں تک پہنچے ہیں ہم نے ہم نے ہم نے جب آغاز کیا تھا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور آج آج خدا نے ہمیں بہت زیادہ بلیس کیا ہے اور یہ بلیسنگ صرف ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو لوگ دعا میں جھکے رہے ہیں جو لوگ فاسٹنگ میں رہے ہیں اور خدا نے ہمارے لیے رستوں کو سیدھا کیا آج چرچ اینیورسری پہ جو میں خداون کے کلام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا میرے ساتھ نکالیں ہم سب خداون کے کلام کے اعترام میں کھڑے ہوں گے پہلا تواریخ پہلا تواریخ اور اس کا یہ بڑا ہی مشہور پیسج ہے اور اس کا چوتھا باپ پہلا تواریخ اس کا چوتھا باپ اور اس کی دسویں آیت خداون کے کلام میں یو مرکوم ہے اور یبیز نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی آہ تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بکشا اسی آیت کو ہمیں ایک ساتھ مل کر پڑھیں گے پہلے میں میرے بعد آپ آج میں صرف پینڈی کاؤسٹل چرچ کو پریچ کر رہا ہوں اور یہ صرف آپ کے ساتھ میں ہوں سو جب میں کہوں گا تو آپ ہی نے اس کو دھورانا ہے اور یبیز نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تم مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہوں اور جو اس نے مانگا خدا نے اسے بکشا میری حدود کو بڑھائے ابھی پچھلے ہفتہ ہم نے ایک بہت بڑا ایونٹ دنیا میں ہوتے ہوئے دیکھا اور اس ایونٹ نے ہمیں یہ سکھایا کہ انسان کی پہنچ کہاں تک ہے اور خدا کتنا لا محدود ہے اس ایونٹ نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے اور خدا کی لا محدود کیا ہے ابھی پچھلے دنوں میں پچھلے ویک میں ہم نے یہ دیکھا کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ سپیس ٹیلیسکوپ جس کو بھیجا گیا سپیس میں خلا میں اس کو بارہ سو سائنسدانوں نے تیار کیا چودہ ممالک کے بارہ سو سائنسدانوں نے اسے تیار کیا اس ٹیلیسکوپ کا سائز ایک تین سٹوری بیلڈنگ جتنا ہے اور یہ کتنی بڑی ہے یہ ایک ٹینس کوٹ جیسے ٹیلیسکوپ ہے اس ٹیلیسکوپ کو بھیجا گیا تقریبا زمین سے پندرہ لاکھ کلومیٹر دور اور اس پندرہ لاکھ کلومیٹر میں اس کو تقریبا ایک مہینہ لگا یہاں سے پندرہ لاکھ کلومیٹر کی دوری پر زمین سے جاتے ہوئے اس کا کیا کام ہوگا یہ دنیا کی یہ جو سپیس ہے جو ستارے ہیں جو پلانٹس ہیں اس کو یہ سٹیڈی کرے گی کہ یہ ان کا آغاز کب سے ہوا یہ کتنی دور ہے یہ جو ہم ستارے دیکھتے ہیں جو ہمیں ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتے اس کے باہر جو ایک دنیا ہے یہ دنیا کا پھیلاؤ اور دنیا کی حد کہاں تک ہے سو انسان کی حد تو یہ ہے اس کو سپیشلی بنایا گیا تاکہ سورج کی تپش اس کو جلانا دے اور اس کو سپیشلی بنایا گیا کہ جب یہ مائنس سنٹی گریڈز پر جائے تو وہاں پر بھی یہ کام کرنا بندہ کر دے یہ انسان کی حکمت ہے اور اس 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 ٹیلیسکوپ نے یہ پانچ گلیکسیز پانچ گلیکسیز کو لوکیٹ کیا جو کہ تقریباً 29 29 29 کروڑ نوری سال نوری سال کا مطلب ہے لائٹ ہیرز 29 کروڑ نوری سال کے فاصلہ پر ہیں جو زمین سے نوری سال کا مطلب ہے کہ اگر ہم لائٹ کی رفتار سے ہم سفر کریں مطلب آپ نے بلب جلایا تو آپ کو پتہ یہ وہ بلب جلتے اور روشنی کتی دیر میں آپ تک پہنچتی ہے وہ آپ کو پتہ یہ سو اگر ہم اس رفتار سے روشنی کی رفتار سے سفر کریں تو اس گلیکسی کی تصویر زمین پر بجوائی جس گلیکسی پر پہنچتے ہوئے ہمیں تقریباً 29 کروڑ سال لگیں گے پھر انہوں نے ایک اور گلیکسی اور ستاروں کو دیکھا جن کی روشنی تقریباً 1300 کروڑ سال سے 1300 کروڑ نوری سال لائٹ یئرز پر چل رہی ہے اور ابھی تک وہ زمین پر نہیں پہنچ یہ خدا کی لا محدود ہے اور یہ انسان کی پانچ ہے کہ انسان کہاں تک جا سکتا ہے اور خدا کتنا لا محدود ہے ہم ہم کتنے محدود چیزوں میں رہتے ہیں اور بائبل میں لکھا ہے میرے ساتھ نکالیں بڑا خوبصورت یہ پیسج ہے جب اس تمام ریسرچ کو ہم نے دیکھا بائبل اور مسیح لوگ وہ لوگ نہیں ہیں جو سائنس کی تحقیق سے اور سائنس کی ڈسکوری سے گھبرا جائیں بائبل کیا کہتی ہمیں زبور انیس اس کی پہلی چار آیات آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے حلیلویہ اور فضہ اس کی دستکاری دکھاتی ہے دن سے دن بات کرتا ہے رات کو رات حکمت سکھاتی ہے نہ بولنا ہے سپیس کا فضا کا نہ کلام نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے نہ بولنا ہے نہ کلام نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے ہلیلویہ ہم اسی طرح جس طرح دنیا اس فضا اس کائنات کی لا محدودیت کو ڈسکور کر رہی ہے اسی طرح چرچ سپیرچل دنیا میں روحانی دنیا میں بہت کچھ ہے جو ہم دریافت کر سکتے میں ایک شخص کے بارے میں پڑھ رہا تھا جارج مولر کے بارے میں کئی ایک مرتبہ میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ بائبل کے بارے میں اپنے نظریات بنا لیتے ہیں کانسیپس بنا لیتے ہیں سپیرچل دنیا کے بارے میں اور ہماری بائبل میں اور خدا میں سکڈی کتنی ہوتی ہے سو میں یہ جارج مولر کے بارے میں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سپیرچل دنیا میں بہت کچھ ہے جو ابھی دنیا ڈسکور ہونا ہے جارج مولر ایک چور تھا ڈاکو تھا اور یہ اٹھارہ سو پانچ میں اس کی زندگی اٹھارہ سو پانچ سے لے کر اٹھارہ سو اٹھانوے تک ہے from 1805 to 1898 اور اس نے اپنی زندگی خدا کو دے دی جب اس نے اپنی زندگی خدا کو دی تو جارج مولر کے بارے میں یہ لکھا ہے اور اس کے بارے میں یہ تاریخ ہے کہ اس نے اپنے گھٹنوں کے بل دو سو مرتبہ بائبل کو تمام بائبل کو پڑھا 200 times گھٹنوں کے بل اور زیادہ تر اس نے گھٹنوں کے بل ہو کر بائبل کو پڑھا اس کے بعد اپنی زندگی کے اختتام پر جب وہ بہت بورا ہو گیا تو اس سے ایک ریپورٹر نے پوچھا کہ اگر تجھے اور زندگی ملے تو تو کیا کرنا چاہے گا اسے کہ میں بائبل کو اور زیادہ پڑھوں گا کیونکہ میں خدا کی excellence کے بارے میں بہت تھوڑا جانتا ہوں ہی ریڈ بائبل 200 times اور اسے کہ میں مسی کی خوبصورتی کے بارے میں بہت زیادہ کم جانتا ہوں اب یہی جارج مولر ہے جس نے تقریبا 42 ممالک کا سفر کیا اور اس نے انگلینڈ میں اس کو خدا نے ایک خاص بوجھ دیا تھا اس نے انگلینڈ میں دس ہزار بچوں کے لیے یتیم خانہ بنایا کیونکہ خدا نے اس سے جب کلام کیا تو زبور 68 اس کی پانچویں آیت میں کہ خدا جو ہے وہ یتیموں کا باپ ہے سو اس ویجن کو رکھتے ہوئے اس نے تقریباً دس ہزار لوگوں کے لیے یتیم خانہ بنایا اور اس نے اپنی زندگی میں 117 سکول بنائے جس میں ایک لاکھ بیس ہزار یتیم تھے ماں باپ کے بغیر تھے اور اس نے اپنی زندگی میں تقریباً 180 ملین ڈالرز کٹھے کیے مطلب اس کو ڈونیٹ ہوئے جو اس نے ان تمام اورفنیجز پہ اور یتیم خانوں پہ لگائے جارج مولر نے جس طرح اسی طرح جس طرح زمینی اور خلا میں اور یہ تحقیقات میں بہت کچھ ہے جس کے بارے میں ہم جان سکتے جو ابھی تک ہمیں نہیں معلوم اسی طرح spiritual world میں چرچ ایسے ایسے معجزات ہیں ایسی ایسی برکات ہیں جو ہم لوگوں نے discover نہیں کی ہیں حاللویہ جو لوگ بائبل کے بارے میں اور خدا کے بارے میں concepts نظریات بتاتے ہیں نظریات لکھتے ہیں ان سے پوچھے تو صحیح ان سے آپ پوچھے تو صحیح کہ آپ کی prayer life کتنی ہے آپ کی bible study کتنی ہے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ کتہ ستائی طور پر رہے ہیں ہماری حدیں اس وقت تک نہیں پڑھ سکتی جب تک ہم خدا میں گہرے نہ ہوں جب تک ہم خدا کے ساتھ وقت نہ گزارے جب تک ہم اور جب ہم بائبل میں کیونکہ خدا من کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں گواہوں کا ایسا بڑا بادل گھیرے ہوئے ہیں جو biblical سمسون کو پڑھتے ہیں سیمول کو پڑھتے دعوت کو پڑھتے خدا یسو مسیح کی زمینی زندگی اس کے شاگرد و پالوس کواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے اور جب ہم بائبل کے باہر آتے ہیں تو ہمیں جارج مولر نظر آتا ہے اس نے کسی سے پیسے مانگے نہیں اس نے صرف دعا اور روزے میں رہ کر لوگ خود یہ جو ایک سو اسی ملین ڈالر ہے یہ اس نے لوگوں سے جا کے بھیک نہیں مانگی لوگوں نے خود آکر دونیٹ کی اس کے گھر میں آکر اس کے آر فنیچ میں آکر اس نے صرف دعا اور روزہ میں وقت گزار روحانی زندگی میں ایسے ایسے موضات موجود ہیں جن کو کبھی ہم نے ڈسکور نہیں کیا ہے ابھی تک ہم خدا کی لا محدود تک نہیں پہنچے ابھی ہم ستائی زندگی گزار رہے ہیں in a spiritual world now I am talking about the spiritual world ابھی ہم روحانی طور پر ستائی زندگی گزار رہے ہیں ہم نے جان ویزلے کے بارے میں پڑھا کہ ایک شخص نے پور اس کی prayer life کی وجہ سے اس کی دعایہ زندگی کی وجہ سے continents برعظم کے برعظم مسیحی ہو گئے حلیلویہ یہ خدا کی لا محدود یت ہے جب اس کو کوئی شخص مل جائے جو اس کے سامنے جھکنے والا ہو جو اس کے سامنے دعا کرنے والا ہو آئے خدا ہماری ہماری حدوں کو وسی کر لیکن یہ آیت تو ہم پڑھتے ہیں لیکن کیا ہم خود بھی اپنی حدوں کو وسی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں لگاتا صرف کو خود وسی کرنا چاہتے ہیں جون ہائٹ کون سے اس وقت ہمارے پاس ملٹی میڈیا تھا کون سے اس وقت اشتہار تھے ایک شخص ایک اس وقت انیسویں صدی کی آغاز میں ایک شہر میں بیٹھا ہوا تھا چھوٹے سے قسمے میں وہاں سے دعا کے ذریعے اس نے پورے ہندوستان کو مسی کر دیا ہماری حدوں کو وسی کر ہلیلویہ اور یہ حدیں اس وقت تک وسی نہیں ہو سکتی جب تک ہم خود ان میں دلچسپ پینا لیں خدا ون کے بغت سنگھ بغت سنگھ کے بارے میں ہے کہ وہ ینسر آباد مارٹن پر گیا اور وہ وہاں سات دن تک وہاں پہ عبادت کرتا رہا کوئی شخص اس کے پاس نہیں آیا اور وہ مایوس ہو گیا لیکن اسے دعا کو نہیں چھوڑا اور آخری دن پورا ینسر آباد مارٹن پر اپنی سگرٹے اس کے لاکے اس کے قدموں میں پھینک دی اور جو لوگ ڈرنک کرتے تو انہوں نے شراب کی پھینک دی اور انہوں کے آئندہ کو ہم ایسا نہیں اگر آپ واقعتن خدا کے ساتھ فرما بردار ہو تو خدا آپ کی حدوں کو آپ کی پرسنل حدوں کو آپ کی فیملی کی حدوں کو آپ کی روحانی حدوں کو آپ کی فیزیکل حدوں کو ایسے بڑھائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ خدا کس طرح کام کرتا ہے حلیلویہ بھائی بھو میں میرے ساتھ دیکھیں افسیوں اس کا تیسرا باپ افسیوں اس کا تیسرا باپ اور اس کی چود میاں سے خدا خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے اسی سبب چودمی آیت سے اسی سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نام زد ہے تا کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ اناعت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی آمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تا کہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدس سمیں بخوبی معلوم کر سکو اس کی چڑھائی اور لمبائی اور انچائی اور گہرائی کتنی ہے اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے تا کہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ حلیلویہ خدا کی معموری خدا کی لا محدودیت انتیس کروڑ سال انتیس نوری سال لائٹ یرز دور ایک 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 گلیکسی ہے یہ خدا کی لا محدودیت ہے اور سپرچل ویلڈ میں ہم لوگ ابھی تک ستائی طور پر ہیں اور بائبل ہمیں یہ کیا کہتی ہے خدا کی ہماری حدوں کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ نایت کرے کہ خدا ہیں تابق ہو جس کو وہ اپنے جلال میں استعمال کرے جس کو اپنی گلوری میں استعمال کرے جس کی حدوں کو وسیع کرے جس کے خاندان میں پرسنل لائف میں اس کی زندگی میں موزات رون ما کرے ہالللوی آپ کی حدیں کتنی وسیع ہوں گی that depends upon your faith and your prayer life that's it full stop چور خدا کو قبول کیا دعا میں بیٹھ گیا خدا نے اس کو دنیا میں استعمال کیا ایک شخص دعا میں بیٹھ گیا آٹھ گھنٹے دعا اور سٹیڈی کرتا خدا نے بریازموں کو اس کی وجہ سے مسیح کر دیا ایک شخص دن بہ دن دعا کرتا رہا بخ سنگھ کے بارے میں تو ہمارے یہ تو ہماری ایج کا ہمارے دور کا شخص ہے اور پورے دو گاؤں آکے انہوں نے مسیح کو قبول کر لیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حدوں کو خدا وسی کر اس کلیسیہ کی حدوں کو وسی اس لیے میں نے کہا کہ پلیز چرچ کے دعا اور روزے پر کانسنٹریٹ کریں آپ کے پاس پچاس لوگ ہوں بیس لوگ ہوں دو لوگ آپ کے پاس ہیں جو دعا روزہ میں دسپلن کے ساتھ چل رہے ہیں پورے کمیٹمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے ساتھ چلیں آپ لیکن اس کو آپ فالو کریں خدا منت آپ کی پرسنل آپ کی فیملی لائف اور آپ کے کلیسیہ ہی حدوں کو ایسا وسیع کرے گا خدا منت آپ کی زندگیوں میں ایسے موت ذات کرے گا کہ آپ کے لیے انبلیوی ہوں ہوں حلیلوی اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا منت آپ کی حدوں کو وسیع کرے آپ کو خدا کے پلان میں رہنا ہے حلیلوی حلیلوی سب سے بڑی ہماری آزمائش جو ہمیں خدا کے پلان میں بھی آپ کو بتاتا خدا کے پلان میں رہنے کا کیا مطلب ہے سب سے بڑی ہماری آزمائش خدا کے پلان سے باہر نکل جانے میں جب ہم مسائل اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور جب ہم آزمائش کا سامنا کرتے ہیں ہماری حدیں اس وقت محدود ہو جاتی ہیں بلکہ کم مہنج شروع ہو جاتی ہیں جب ہم خدا کے پلان سے باہر نکل جاتے ہیں ہاللیلویہ خدا کے پلان سے باہر نکل نکلنے کا کیا مطلب ہے let's take example ہم مختلف examples ہم ہمارے پاس آیوب کی example آیوب faced adversary اسے مسائل کا سامنا کیا لیکن اس نے اپنے آپ کو خدا کے پلان سے نہیں نکالا بہت سارے لوگ جب مسائل اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں وہ مایوسی میں خدا کے پلان سے باہر نکل جاتے ہیں اور خدا جو ان کی حدوں کو وسیع کرنا چاہتا ہے وہ خدا کے پلان سے نکل جاتے ہیں باہر حالانکہ آیوب کو آیوب جتنے مسائل سے گزرا وہ کسی انسان کے لئے قابل قبول نہیں ہے اس کا سب کچھ چلا گیا and he lost his children but he remained in the plan of God اگر اسے خدا کے پلان سے باہر نکل نہ ہوتا وہ کہتا جس خدا کی میں اتنا کیونکہ آیوب کے بارے میں لکھے وہ کامل تھا اور کام لوگوں کے بارے میں لکھا کہ وہ کامل تھا لیکن آیوب کے بارے میں لکھا کہ وہ کامل تھا وہ کہتا خدا میری کاملیت کا کیا فائدہ میں سب کچھ کھو دیا میں اپنے بچوں کو کھو دیا میری کاملیت کا کیا فائدہ میں تجھ پہ ملامت کرتا ہوں اور مرتا ہوں لیکن اس نے شکوا کیا تو خدا سے کیا ترہا کی تو خدا سے کی لیکن وہ خدا کے پلین سے نہیں نکلا ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں شاید بہت کچھ کھویا ہے اور آپ کے لئے سب سے بڑی تیمپیٹیشن ہے کہ خدا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا یاد رکھیں کہ اگر آپ خدا کے پلین سے نکل جائیں گے تو خدا آپ کی حدوں کو وسی نہیں کر سکے گا خدا نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا میں کیوں گر جا گھر جاؤ میں کیوں دعا کروں میں کیوں ایسے کروں میں کیوں ایسے کروں سٹی بائبل کے جتنے ہیروز بھی آپ پڑھتے دعوت کو آپ دیکھیں دعوت کا اپنا بیٹا مر گیا روزے رکھنے کے باوجود پرستار تھا ورشپر تھا روزے رکھنے کے باوجود and he had a choice کہ میں خدا ون کو چھوڑ دوں کہ مجھے دعا روزے کے علاوہ بھی کچھ نہیں ملا یا میں خدا ون کے ساتھ رہوں اس کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں stay in the plan of god church families stay in the plan of god تاکہ خدا آپ کی زندگیوں میں فر موت ساتھ رنمہ کرے جو آپ نے نہ دیکھے نہ آپ نے سنے نہ آپ کے دل میں آئے hallelujah look at the Moses a failure چاب اس سے کہنا وہ اسرائیل کو جانے دے گا پہلے مرتبہ نے کام ہوا دوسری مرتبہ نے کام ہوا اس کے اپنے لوگ اس کے خلاف ہوئے the adversary was there the failure was there لیکن وہ اپنی عادت کے سے مجبور ہر روز صبح دعا کرتا خدا جو میں چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں جو ہو نہ چاہیے وہ ہو یا نہ ہو میں تیرے پلان سے باہر نہیں نکلوں گا خدا جو میں چاہتا ہوں میری زندگی میں رونما ہو وہ ہو یا نہ ہو میں تیرے پلان سے باہر نہیں نکلوں گا ہلیلوی اور ہمیں بائبل میں ایسے کریکٹرز بھی نظر آتے ہیں جو خدا کے پلان سے نکل گئے اور آپ عیوب کو سٹڈی کریں آپ دعوت کو سٹڈی کریں آپ موسیٰ فیلڈ فر تھرٹی نائن یا موسیٰ فیلڈ فر تھرٹی نائن یا انتالیس سال تک وہ ناکام ہوتا رہا لیکن کسی ایک جگہ پر بھی اس نے خدا کو نہیں چھوڑا اور کسی ایک جگہ پر بھی وہ خدا سے دور نہیں گیا اور اسی کمیٹمنٹ نے اس کی حدوں کو وسیع کر دیا ہاللوی اسی کمیٹمنٹ نے اس کی حدوں کو وسیع کر دیا عرفہ آپ نے روت اور عرفہ روت نے کہا چہاں تو چاہے گی میں جاؤں گی چہاں تو رہے گی میں رہوں گی تیرے لوگ میرے لوگ یہ نہ ہو کہ موت کے سوا کوئی اور چیز مجھے تجھ سے جدا کرے لیکن عرفہ left in the middle she said enough is enough i have lost everything خدا یسو کے نصب نام میں روت کا نام ہے عرفہ کا نام نہیں ہے روت کی خدا کے ساتھ وفاداری اس کی حدوں کو وسیع کر گئی ہم ہم جترے بھی بائبل کے ہیروز کو پڑھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ کیا جو انسانی طور پر کرنا ناممکن ہے impossible ہے خدا مند آپ سب کی حدوں کو وسیع کرنا چاہتا ہے خدا کے ساتھ کمیٹمنٹ میں وفادار رہے ہیں خدا کے ساتھ وفادار رہے ہیں خدا مند آپ کو ویسے بلیس کرے گا جو آپ نے نہ دیکھا نہ سوچا نہ آپ کے دل میں آیا ینگ سیرز میں آپ سے مخاطب ہوں بائی میں ہمیں نظر آتا ہے عیسیٰ نظر آتا ہے دونوں بھائی تھے یاکوب تھا اور عیسیٰ تھا عیسیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر خدا کو چھوڑ دیا اس کے الفاظ بڑے نیگیٹیو تھے مجھے پلوٹے ہونے کے حق سے کیا حاصل watch out for your words آپ اپنی boundaries کو آپ اپنی حدوں کو مدود کرتے جائیں گے آپ سکر کرتے جائیں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے خدا کی blessing کو کھونا دیں جائیں لیے ہی ہالللویہ اسے کہ یہ ایک اور تھا حصہ ہو جو خدا کے پلان سے باہر نکلا اسے کہ مجھے روٹی چاہیے یہ پلوٹے ولوٹے ہونے کے حق سے کیا رہا ہے گرجے گرجے جاننا کی فائدہ ادعا شوا کرنا کی فائدہ خدا نو ٹائم دیندہ کی فائدہ جڑی چیز سے فائدہ نظر آندہ او کام بندے نو کرنا چاہیدہ آج تک فائنلی خدا نو نے کہا کہ عیساؤ کی نسل سے میری جنگ ہے آپ کے ورڈز آپ کا بیہیوئر آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ کو خدا کے پلان سے باہر کر سکتا ہاللیلویہ جب بھی موقع ملے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ کمیٹڈ رکھیں خداوند آپ کی حدوں کو وسیع کرے گا آئی ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور میں آپ کے لئے دعا کروں گا آئی زندہ خداوند تمام کلیسیا کو تیرے مذہبہ پڑھلاتا ہو میرے خدا تیرا ہاتھ ہر ایک پر چاہتا ہو میرے خداوند یسو تو چھو میرے خدا خداوند تیرا ہاتھ ہر ایک پر بڑا رہے میرے خداوند آئی زندہ اسمانی باب جتنے یہاں پر لوگ موجود ہیں جتے خاندان یہاں موجود ہیں جو اپنے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں رکاوٹوں کا سامنا کر رہے ہیں خداوند یسو کے نام میں تو ان کی حدوں کو وسیع کر میرے خداوند خداوند ہر قسم کا چیلنج ہر قسم کی رکاوٹ اسی لمحہ اسی وقت تیرے یسو نام میں چاہتی رہے میرے خدا خداوند میں نوجوانوں کے لئے دعا کرتا ہوں ینگ سٹیرز کے لئے دعا کرتا ہوں خداوند ان کو سمجھنے والا دل دے ان کو سننے والے کان دے میرے خداوند ان کی آنکھوں کو کھول دے میرے خدا تاکہ یہ تیرے جلال کو دیکھے میرے خدا اور اے خداوند تو ان کی زندگی میں اپنے موجودات کو رو نما کرے یہ سب کچھ تیرے واحد قادر مطلق یہ سنا میں مانگتے ہیں آمین God bless you